محترم حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلا آلیک وآصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکم سائل نے سوال کیا ہے کہ حضرت ہم نے کچھ نمازیوں کو دیکھا ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں اور ناک کو زمین سے نہیں ٹکتے اور کچھ ٹکتے ہیں تو ہلکی سی زمین سے ٹش کر دیتے ہیں دباتے نہیں تو کیا یہ صورت میں ان کی نماز درست ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ بہت ہی اچھا مسئلہ پوچھا ہے دیکھئے حضرات نماز کی حالت میں سجدے کی حالت میں زمین پر پیشانی جمانا اور ساتھ ہی ساتھ ناک کو جمانا اور دبانا یہ واجب ہے یعنی صرف ناک چھوا دی یا ناک کو اٹھائے رکھا تو یہ بہیا کہ واجب چھوٹ گیا اور ایسی نماز مکروح تحریمی واجب الاعادہ ہے یعنی ایسی نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہے لہٰذا اس طرح سے پڑی ہوئی نماز نماز نہیں ہوگی اس کو دوبارہ پڑھنا چاہیے یہ مسئلہ فتاہ رزویہ شریف پہلی جلد صفحہ نمبر پانسو چھپن پر ہے اور اسی طرح بہار شریعت میں حضرت علامہ حمجد علیہ الرحمن تیسری حصے میں صفحہ نمبر اکتر پر ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین کو ناک سے ٹچ کرنا یا اٹھائے رکھنا ناک کو زمین سے اس طرح سے نماز نہیں ہوگی مکروح تحریمی واجب الاعادہ ہوگی بلکہ زمین پر ناک کو ٹکائے اور دبائے اور ہڈی تک دبائے جہاں تک ممکن ہو جب ہڈی زمین سے ٹچ ہو جائے گی تب نماز درست ہو جائے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح کے مسائل سیکھتے رہنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ